نمسکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل ہیلپ ٹپسیل ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے نوجات بچے کی صاف صفائی تتھا اسے نہلاتے سمیں بڑھتی جانے والی کچھ سافدھانیوں کے بارے میں دوستو ساس اتھرے بچے کسے پسند نہیں اکثر نوجات بچے کو صاف کرنا مشکل کام ہو جاتا ہے ایک تو وہ ناجوں کتنے ہوتے ہیں اوپر سے بار بار نیپی میں ہی سوسو کرنے سے کئی بار ان کے پاس نمی جادہ ہو جاتی ہے جس سے ایک عجیب طرح کی گند پیدا ہوتی ہے ایسے میں ماتا پتہ اپنے نوجات کو نہلا کر اس کے صاف صفائی کا دھیان رکھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ننے بچوں کو نہلاتے سمیں کن کن باتوں کا کھا لکھنا چاہیے مانا کی شیشو بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں لیکن کئی بار صحیح طریقے سے یا ساودھانیاں نیبرت کر انہیں نہلانے پر یہ اور بھی برا ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو چلیے ڈالتے ہیں ایک نظر ان باتوں پر جو ایک ننے شیشو کو نہلاتے ہوئے آپ کو دھیان رکھنی چاہیے نمبر ایک اس ٹمپ سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں بچے کے جن کے بعد اس کی نابی سے جڑی پلیسینٹا کی کوڑ کو کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے اس کے بعد بچے کی نابی کے پاس بچے کوڑ کے بھاگ کو اسپنٹ لگا کر خون کے باہو کو روکا جاتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے یہ اسٹمپ سوک کر خود ہی گر جاتا ہے لیکن نوجات کو نہلاتے سمیں اس کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے اسے جیادہ نہ چھیڑیں اور خود سے ہٹانے کی کوشش تو بلکل بھی نہ کریں تاجہ اسٹمپ پر پانی ڈالنے سے بھی بچنا چاہیے اس کے آس پاس کے بھاگ کو کوٹن سے ساودھانی سے ساف کریں جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس کی توجہ پر ایک چکنا اور سفید پدارت ہوتا ہے اسے ورنکس کہتے ہیں یہ ہے آپ کے بچے کی توجہ کے لیے بہت فائدے مند ہے ورنکس کو بچے کے جنم کے کم سے کم چھے گھنٹے بعد تک اس کے شریر پر رکھیں ورنکس جنم کے بعد بچے کی توجہ کے لیے پراکرتک کوٹ کا کام کرتا ہے نمبر تین بہت گرم پانی سے پرہیج کریں کیونکہ نوجات بچے کی توجہ بہت سینسٹی ہوتی ہے اس لئے اسے بہت گرم پانی سے نہ نہلائیں اس سے بچے کی توجہ پر ریشس ہو سکتے ہیں بچے کو نہلانے سے پہلے پانی کو اپنے ہاتھ پر ڈال کر دیکھ لیں کیوہے زیادہ گرم تو نہیں ہے اس کے بعد ہی بچے کو نہلائیں نمبر چار پروڈیکٹ کا صحیح استعمال ہر ماتہ پتہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھا دیکھے اس لئے کئی بار وہ شیشوت پادوں کا ادھیک استعمال بھی کر لیتے ہیں لیکن اس عادت سے بچنے کی ضرورت ہے حالانکہ کچھ چیزوں کا استعمال تو ضروری ہوتا ہے لیکن کئی چیزیں ہم بس یوں ہی لے لیتے ہیں بچے کی توجہ بہت قومل ہوتی ہے جس پر ادھیک اتپادوں کا استعمال کرنے سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے نمبر پانچ بار بار نہلانا مانا کہ آپ اپنے بچے کو اچھی عادت ڈالنا چاہتے ہیں انہی اچھی عادتوں میں سے ایک ہی بچے کو روج نہانے کی عادت ہے لیکن یہ عادت ڈالنے کے لیے ابھی آپ کے پاس بہت سمیں ہے نوجات کو روج روج نہلانا جروری نہیں آپ انہیں صاف کرنے کے لیے بی بی وائپس کا استعمال کر سکتے ہیں جادہ بار یا بار بار نہلانے سے بچے کی توجہ پر موجود کوٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ جانکاریاں نوجات شیشو کو نہلاتے تتہ اس کی صاف صفائی کرتے سمیں رکھنے والی چیزوں کی دوستو آپ کو ہمارے دورہ دی گئی یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ہم نئی نئی جانکاریاں تک پہنچاتے رہیں اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تتہا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو یدی آپ کسی خاص ویسے پر کوئی جانکاری چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی سجھاو ہے تو وہ ابھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں دھنیواد